سٹیٹ بینک آف پاکستان نے گوگل پلی سرویسز کو چونتیس ملین ڈالر جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہیں تو اس بات کو لے کر پورے پاکستان میں ہر سوشل میڈیا پہ تمام نیوز چینل کی اوپر اس بات کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ گوگل پلی سرویسز جو ہیں وہ یکم دسمبر سے بند ہو رہی ہیں تو کیا گوگل پاکستان میں اپنی سرویسز واقعی بند کر رہا ہے کیا یکم دسمبر سے پلی سٹور نہیں چلے گا کیا اب ہمیں فیس بک وٹس ایپ انسٹاگرام جیسی ایپس کے پیسے دینے ہوں گے یہ ساری وہ باتیں ہیں جنہوں نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایک سنسنی پھیلائی ہوئی ہے تو بھائیوں اور بہنوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلتے ہیں اس کی تفصیل میں اور جانتے ہیں کہ اس بارے میں جو ہے وہ حقیقت کیا ہے اصل میں ہم جیسے عام آدمیوں کا پالا صرف پلی سٹور کی فری سرویسزز سے پڑھتا تھا یعنی پلی سٹور سے وٹس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیا فیس بک ڈاؤنلوڈ کر لی کوئی فری گیم ڈاؤنلوڈ کر لی ان سارے کاموں کے لیے ہم اپنی جیب سے پلی سٹور کو کوئی پیسے نہیں دیتے لیکن پلی سٹور کی کچھ ایپس اور سرویسز ایسی ہیں جس کے لیے وہ پیسے چارج کرتے ہیں ایسی ایپس کو خریدنے کے لیے ایک پاکستان میں بیٹھا آدمی کیسے پیمٹ کرے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کیریئر بلنگ کا اس طریقے سے آپ اپنی سم میں موجود بیلنس کو خرچ کر کے وہ ایپ خرید سکتے تھے یعنی اگر کسی ایپ کی قیمت سو روپے ہے تو ڈی سی بی کے ذریعے آپ کے موبائل بیلنس سے سو روپے کٹ جاتے اور آپ کو وہ ایپ مل جاتی اس طرح جو آپ کی ٹیکنالوجیز تھیں یعنی زونگ، جیز، ٹیلی نار، یو فون وغیرہ یہ ڈی سی بی کی مد میں ایک خاص عرصے کے بعد اس ایپ کمپنی کو ڈی سی بی کے پیسے کٹھے کر کے دے دیتی ایک عام آدمی تو ان پیڈ ایپس کو استعمال نہیں کرتا لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑے کام کی ایپس ہیں جیسا کہ کچھ فری لانسرز کے لیے اور یہ ڈی سی بی صرف گوگل پلے سٹور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایمازان، نیٹ فلکس اور میٹا جیسی کمپنیاں بھی اس سروس کے ذریعے پاکستانیوں سے پیسے لے کر انہیں اپنی پیڈ سروسز دیتی تھی جیسا کہ اگر آپ نے فیس بک پر اپنے پروڈکٹ کی ایرز چلانی ہے یا پھر یوٹیوب پر اپنے پروڈکٹ کی ایرز چلانی ہے تو آپ انہیں ڈی سی بی کے ذریعے فیس دے کر یہ کام کروا سکتے تھے کچھ دن پہلے سٹیٹ بینک نے دیکھا کہ ڈی سی بی کے ذریعے بہت سارے پیسے ڈالرز ملک سے باہر ان انٹرنیشنل کمپنیوں کو جا رہے ہیں تو سٹیٹ بینک نے ڈی سی بی پر پابندی لگا دی جس سے یہ ہوا کہ ڈی سی بی کے ذریعے جو پیسے ان کمپنیوں کو جانے تھے وہ پیسے پھنس گئے جو کہ تقریباً چونتیس ملین ڈالرز ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عام آدمی جس نے کبھی پلے سٹور سے کوئی پیڈ سرویس نہیں لی اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کا فیس بک ووٹس ایپ سب چلتا رہے گا اور جتنی بار چاہو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرو کوئی پیسہ نہیں لگے گا لیکن جو پیڈ ایپس ہیں ان کی فیس کی ادائیگی میں مسئلہ آئے گا یعنی ان کی فیس ڈی سی بی کے ذریعے نہیں ہو سکے گی جو کہ ایک بہت آسان طریقہ تھا اس کے بجائے اس کے بجائے اب کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا ہوگا جو ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے اور اس طرح حساس بینکنگ ڈیٹا کے چوری ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا ساتھ ہی اگر ہم یہ ادائیگی ٹائم پر نہیں کرتے تو گوگل اپنی پیڈ سروسز بند کر سکتا ہے صرف پیڈ سروسز اس سے ہماری روز مرہ ایپس کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کمپنیوں کے سامنے ہمارے ملک کی ساتھ خراب ہوگی گوگل کا ایک وفد 11 دسمبر کو پاکستان آ رہا ہے ریپورٹس کے مطابق گوگل پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے والا ہے اسی طرح میٹا ٹک ٹاک وغیرہ بھی پاکستان میں اپنا سیٹ اپ کرنے کی خبریں ہیں اس کے علاوہ فری لانسر ملک میں کافی ڈالرز لے کر آتے ہیں ان کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے اسی لئے ہماری ٹیلے کامپ منسٹری نے وزارت خزانہ سے رجوع کیا اور ان کو معاملے کی حساسیت بتائی ہے